بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرن رفیرز میں پی اے سل ایکسکلوسیف کے ساتھ راستی زیادیہ اپنی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اسلام علیکم توفہ یالی مدد سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں ناظرین آج کا پروگرام ہم نے صرف ایکسکلوسیف لی جو ہے وہ پی اے سل کے اوپر رکھا ہے پچھلے پروگرام میں میں تھوڑا بہت گاہے با گاہے پی اے سل کے بارے میں بات کرتا رہا تو مجھے بہت ساری ای میلز بھی آئیں اور بہت سارے میرے دوستوں نے مجھ سے ٹیلی فون پر بھی بات کر کے بتایا اور پرسنل بھی مجھے بتایا کہ پی اے سل پہ ایک پورا پروگرام کیا جائے آج چونکہ پی اے سل کا یوفوریو کا آخری دن تھا فائنل کی صورت میں یہ یوفوریو اپنے اختتام کو پہنچا فائنل میں اسلام آباد یونائٹڈ نے پشاور ظلمی کو آسانی سے ہرا کر ٹورنومنٹ کا فائنل اپنے نام پہ کر لیا اور ایک سو اور تالیس رنگ کا حدف صرف سولوے اوور میں پورا کر لیا اور تین وکٹو سے کامیابی حاصل کر لی اس میچ کی خاص بات یہ تھی کہ یہ میچ تقریبا نو سال بار کراچی میں ہوا اور کراچی جو کہ ڈوش نے کوئی شیئر کہا جاتا ہے اس سلسلے کے اندر کراچی والوانے اور خصوصا وہاں کے لاؤ انفورسمنٹ ڈیجنسی اور سیکیورٹی فورسز نے ایک بہت ایسن کردار عطا کیا جس کے لیے ہم وہ قابل ستائش ہیں ناظرین آج کے میچ میں کامران اکمل جو کہ پچھلے ٹورنومنٹ میں یونائٹڈ کے سٹارٹ پرفارمن رہے ہیں کوئی بھی خاطر کوئی رن بنانے میں کامیاب رہے اور صرف چھے بولے کھیل کر وہ ایک رن پر آؤٹ ہوئے آج کا جو میچ بیسیکلی جو ہے کوئی ایسا مقابلہ نہیں تھا جیسے آپ کہیں گے یہ نیک ٹوڈ نیک مقابلہ تھا یہ ایک آسانی سے مقابلہ تھا جسے آسانی سے اسلام آمد یونائٹڈ نے اپنے نام کر لیا اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے کالر لائن پر موجود ہیں آئیے ہم ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم کون ہے کہاں سے بول رہے ہیں پاکستان سے بول رہے ہیں کہ کراچی کو کیسا سجایا گیا تھا کچھ بتائیے اپنے دوستوں ماشاءاللہ سے کراچی دوبارہ سے ایک بار پھر روشنیوں کا شہر بن چکا ہے اور آج سے کراچی کے اندر لوگوں کے اندر جو ایک خوشی تھی وہ دیکھنے والی تھی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہ کراچی ہے جو آج سے ایک سال پہلے یا دو سال پہلے ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہر روڈ اتنی زبردست سجائی گئی تھی اور لوگوں کے پوسٹرز جتنے پلیئرز سے ان کے پوسٹرز جگہ جگہ لگائے گئے تھے اور ایل ایڈیز سے پورا کراچی سجائے گیا تھا نیشنل سٹیڈیمز کی اثرہ اتنی زیادہ لائٹنگ کی ہوئی تھی کہ بس آپ کو بتا نہیں سکتا اور لگ رہا تھا کہ کراچی کے اندر صرف ایک میٹ کی وجہ سے پورا پاکستان ایک ہوا ہوا ہے پورا کراچی ایک ہوا ہوا ہے کوئی زبان بولنے والا الگ نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا کہ صرف پاکستانی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان یہ تیار ہو گئے ہیں کوئی خاص بات بتائیے آپ نے جو وہاں دیکھی جا کر کر کے آپ تو سٹیڈیم میں گئے ہوں گے آپ نے دیکھو کہ وہ رونکے تو کیا کراچی کی وہ رون اپ جو تین تین چار بجے تک لوگ سٹریٹ پہ ہوتے تھے کل راک کو جب میں سٹیڈیم کے پاس تھا اسٹیڈیم کے پاس ہڑے ہوئے تھے کوئی ساڑھے تین چار بجے کا ٹائم تھا صبح کا اور لگ ہی رہا تھا کہ یہ تین چار بجے کا ٹائم ہے اتنی پبلک تھی وہاں پر لوگوں نے ساؤنڈ سسٹرم زونگ کیے ہوئے تھے اور پی اے سل کے سانگز چل رہے تھے میوزک چل رہی تھی اور بقائدہ رست کیا جا رہا تھا اور اتنا لوگ کے اندر خوشی تھی کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آج پاکستان آزاد ہوئے ظاہر ہے بہت بڑی خوشی ہے تقریباً نو سال کے بعد یہ کرکٹ جو ہے وہ کراچی میں فاتصور سے واپس آئی ہے اور ظاہر ہے کہ ہم آپ کی خوشی کا سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی خوشی کیا کس نویت کی تھی اور کراچی کے لوگوں نے جس طریقے سے اسلام آج یونائٹڈ کو ویلکم کیا ان کے فارن پلیئرز کو ویلکم کیا پشاور ظلمی کے لوگوں کو ویلکم کیا وہ خواب رستائش ہے بہت بہت شکریہ جری زیدی آپ کا آن لائن ہونے کا تینکیو بری مچ کی واشنگل میں کی ٹیلیویجن ناظرین ہم اس پروگرام میں ایک سرٹن کالز لے رہے ہیں آپ ہمارے کال کا حصہ بن سکتے ہیں اس پروگرام کا آپ مجھے میرے سل پر کال کر سکتے ہیں ناظرین جیسے کہ میرے اس کالر نے بتایا کہ کراچی کو بلکل دھن کی طرح سجائے گیا تھا تقریباً ڈیرڈ عرب روپے کی مالیت سے اس نیشنل سٹیڈیم کو انہوں نے بلکل رینویٹ کیا تھا اور ظاہر ہے کہ ایک خاتل اقوان انکم ہے اور سب سے بڑی باتی ہے کہ اس میں جتنی بھی سیاسی پارٹیز تھی وہ تقریباً ایک پریڈ فارم پر دیکھنے کو آئی ہیں اور آج کے پروگرام میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ گورنور پنجاب محمد زبیر اور جو وہاں کے وزیراعال ہیں مراد علی شاہ اس کے ساتھ ساتھ دیرگرڈ ڈیگنٹیز بھی وہاں موجود تھی اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جو اس کے ٹکٹ تھے وہ تمام سولڈ آؤڈ ہو چکے تھے اور جس طریقے سے کراچی والوں نے ان کا ویلکم کیا ہے اس کے لیے میں کراچی والوں کو سلام پیش کرتا ہوں ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اسلامت یونیٹیٹ کی فرنچائز ہے اس کے اونرز جو ہیں وہ علی نقوی صاحب ہیں اور اس کے خاص بات یہ ہے کہ اس کے جو کوچ ہیں وہ ڈی جونز ہیں جو پاکستانی ٹیمز کے بھی کوچ ہیں اور وقار یونس جو ہے ان کے مینٹور کا کام کر رہے ہیں بہت زیادہ ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا اسلامت یونیٹیٹ کے اندر ساوزادہ فرہان ایک بہترین بیٹسمن کی صورت میں امرج ہو کر کے آئے اسی طریقے سے آصف علی بہترین بیٹسمن کی صورت میں آئے آج انہوں نے تین بولوں پہ حسن علی کو تین چکے لگائے اس کے ساتھ ساتھ حسین طلط ایک بہت اچھا خوبصورت اضافہ ہے اور امید ہے کہ آگے چل کر کے یہ پاکستان کی ٹیم میں ضرور شمیلیت حاصل کریں گے ناظرین اسی طریقے سے پشار پر ظلمی بھی قابل استائش ہے کیونکہ جس کی قیادت جس طریقے سے ڈینیل سیمی نے کی ہے اور اس میں جو پلیئرز تھے انہوں نے بھی بہترین جانماری گو کہ آج کامرا نکمل جو ہے وہ اس طریقے سے اسکور نہیں کر پائے جیسے وہ ان کا پورا سیزن میں انہوں نے سکور کیا اور وہ وائٹ سنچری میکر تھے جنہوں نے اس سنچری بنائی اس ٹورنمنٹ کے اندر اس وقت ہم لائٹ کال لے رہے ہیں اس وقت اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہے تو ہمارا نمبر ہے میرے سل پر بھی کال کر سکتے ہیں میرا سل نمبر ہے 917-476-1203 اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ایک کالر ہے جی دیکھتے ہیں کہ کون سے کان سے بول رہے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم آپ اور نائنے کرنٹ افیرز میں راشد زیدی آج ہم ایکسکلوسیلی پر بات کر رہے ہیں کیا کہیں گے پی اسل کے بارے میں کیا سا لگا آج کا میچ آپ کو آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے آج بہت کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے آج اچھا ملتان سلطان تو اتنی سٹرانگ ٹیم ہونے کے باوجود بھی ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئی کیا غلطی کی ملتان سلطان نے اچھا پانچ پانچ مہچ انہوں نے جیتے شروع کے جو اوپر ترلے تھے اور وہ ایک تفاہ ایک موقع بھی آیا کہ وہ پورے چارٹ کے پر رائٹ آن ڈے ٹاپ تھے تو کیا اسی غلطی ہوئی شویپ ملک اور ان کی پوری ٹیم میں جو کہ اس ٹورنمنٹ کی سب سے زیادہ سٹرانگ ٹیم مانی جاری تھی کیا اسے ایسی غلطی ہوئی کہ وہ اپنا لاور کلندر تک سے ہاپ ہی ہار گئے اسے ایسی غلطی کا عمل کی ملتان ہے اچھا کرکٹ بائی چانس ہم سنتے ہیں یہ کرکٹ بائی چانس لیکن کرکٹ بائی چانس ہم سننے کو ہاتی ہے ظاہر ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ رن ریڈ کے اوپر کوئی ٹیم جی جاتی ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹیم جیسے بیسیکلی فانل میں ہیں اب آپ دیکھیں پشار پر ظلمی جو تھی بیسیکلی وہ پانچ میں نمبر پر تھی اور کسی طریقے سے وہ تیسرے نمبر پر آگئی تو بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ بعض وقت لد بھی میٹر کرتی ہے اور بعض وقت مومنٹم بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے جو مومنٹم جو ملتان سلطان کا بنا ہوا تھا اور میں نے اپنے پیچھلے پروگرامز میں یہ بھی کہا تھا کہ میں اس ٹورنمنٹ میں جو سب سے بہترین ٹیم دیکھتا ہوں وہ ملتان سلطانی کو دیکھتا ہوں کیونکہ ملتان سلطان میں جو کیپٹن تھے ان کے شوئب ملک ان کی قائدہ سلائیہ جو ہے وہ ان میں بہت زیادہ ہیں بہترین کیپٹن ہیں وہ اسے پہلے انہوں نے پشاور اپنا سیالکورٹ سیالیون کی بھی قیادت کی ہے لیکن وہ جو مومنٹم ان کا سلسلہ چل رہا تھا جو ان کے پاس پلئیرز تھے بولرز تھے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ پانچ مچ جیتے جیتے کیا ان کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ وہ آخری کے پانچ مچ ہار گئے مجھے تعلق بھی لوگر سنبر کارا کمید کے ساتھ اور چلتنے تعلق بھی اچھے ہے ایک ہم عمد ملتان سلطان انے تعلق بھی اچھے ساتھ اچھے چخصیح في جنت میں مجھے تو میں ملتان میں تعلق بار راہ جب تلات بھی جانب کچھ اس کلیم کی ضرورت تھی انہیں ڈیٹنگ میں چینجنگ کی سب سے بڑی بات یہ کہ فانلی کرکٹ کی جیت ہوئی پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کا واپس آنا اور میں سے سوشل میڈیا بھی چیک کر رہا ہوں مختلف چیزوں کے لائے لوگوں کی میں نے ایک تریدہ پڑھا بھی کہ جس طرح پاکستان میں محس کروایا گیا ہے کراکی میں محس کروایا گیا ہے اس طرح کوئی سوٹی جاتا ہے تو بغدان میں اور چھان میں محس کروایا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے شاید کرنا چاہیے ایک محق سے پاکستان کے جسے کی واسکی ہوئی ہے بل لوگوں کی ملکلے وجہنات ہیں سوپر پاکستان میں کیسار کی واسکی ہوئی ہے بہت نام پھر آپ کے پاکستان میں واپسہ ہے پاکستانی عوام کوش نظر آئی ہے اپنے شخص کے پاس ایک 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 نیبی ایک ایک بہت نینے کے لئے پاکستان چاہ آپ کے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ اپریل 3 سے اپریل 7 تک ویسٹر انڈیز ٹیم جو ہے 3-220 کھیرنے کے لئے پاکستان آرہی ہے اور اس میں خوشی کی بات کراچی والوں کے لیے یہ ہے کہ اس سارے میچ وہ کراچی میں بھی ہوں گے تو آپ کیا کہتے ہیں اس حلسلے میں ہاں جی کراچی میں میں نے ہوا رہا ہے میں نے چونہی کہ ہمتان میں اور وہاں میں بھی کچھ کنی میں بھی میچز ہیں لیٹس بھی چاہتا ہے انشاءاللہ سندیز آرہی ہے ہم شہیں گے کہ ہم اس کے ایرین ساؤس پلیشہ مرین لیٹ ٹیم کو بھی پاکستان آتا دیکھنے اچھا یہ پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا جعوید میاداد کا اس میں انہوں نے کہا کہ کرکٹ بورڈ کو یہ چاہیے کہ جو سینئر پلیئرز ہیں ان کو اپنا سفارتکار کی طور پر دوسرے ملکوں میں بھیجیں جیسے ماجد خان ہیں عمران خان ہیں خود زہیر عباس ہیں اسی طرح سے جعوید میاداد خود ہیں محسن نصم خان ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایسے لوگ جائیں اور جا کے آسٹریلیا والوں کو نیو زیلینڈ والوں کو بتائیں کہ ہمارے ملک کے اندر سیکیورٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارا پیسفل ملک ہے ہمارا ہم ایک جو ہے اپنا پیسفل قوم ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ بہتر مدد ملے گی پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ اور خصوصاً وہ ٹیم جو آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کھین لے کیلئے مثلاً نیو زیلینڈ آسٹریلیا اور انگلینڈ یہ جی ایک سیہاں ہے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ پیسفل اس نے بڑا دورنا میں اس نے بڑا سکیو ہے جو جس نے سٹارڈ ہی لیا ہے اور تھرل آئے دنیا کے سمجھنے لیگ میں شاہر ہو گیا ہے تو ایسنگ کے دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کھینٹر کی واپسی ہوئی ہے وہ بڑے بڑے پلیئر آئے ہیں پاکستان میں کھینے ہیں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس لیاس ہی جتنے بھی پلیئرز آئے ہیں میں ان کو سب کو قابل ستائش اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ واتسن نے جو کیانا نا ہے جو جی پی نے بھی آنے سے انکال کر دیا اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی کی کچھ ریزرویشن ہے تو اس لیاس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو دومنی صاحب ہیں جو کیپٹن روڈ پلے کیے انہوں نے انہوں نے بیسٹ و نیز انکلاری اگر پاکستان آئے ہیں انشاءاللہ کچھ ریزرویشن ہے کچھ ریزرویشن ہے کچھ ریزرویشن ہے اگر پاکستان آئے ہیں انہوں نے انہوں نے کچھ ریزرویشن ہے انشاءاللہ ناظرین جیسے کہ میرے کالر نے کہا پاکستان جیسے ایس کا تیسر سال ہے لیکن آپ دیکھیں وہ کسی طریقے سے امرج ہو کر دنیا کی سیکنڈ بڑی لیگ میں سے ہو گئی ہے جو کہ اس میں اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا انڈین سپر لیگ کے اندر ہے لیکن انڈین سپر لیگ میں اور اس میں جو بنیادی فرق ہے یہاں دوسری قسم کی کرکٹ ہو رہی ہے یہاں جو فاس بولر ہیں بسکلی پاکستان کے اندر ایک فیکٹری لگے ہوئے فاس بولرز کی جس طریقے سے فاس بولرز پاکستان میں آتے ہیں اور آج جو ہے لوک نے بھی اس بات کا کہا کہ جو آج کے جو مین آف دو میچ ہیں انہوں نے بھی رونکی لوک رونکی نے بھی اس بات کا اشارہ دیا کہ جو فاس بولنگ پاکستان سپر لیگ میں دیکھنے میں آ رہی ہے وہ کہیں دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے سترہ سال تک کے لوگ آپ کے سامنے اس میں آ رہے ہیں جس کی مثال جو ہے وہ آفریدی کی ہے سترہ سال کے یہ بولر ہیں شاہین آفریدی شاہین آفریدی کا تعلق لہور کلندر سے تھا اور بہترین فاس بولر کی صورت میں یہ امرج ہوگر کے سامنے آئے ہیں گو کہ یہ صرف سترہ سال کے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سپر لیگ کے لاسٹر کی سپر لیگ ہوئی تھی اس میں فقر زمان امرج ہو کر آپ کے سامنے آئے اور جنہوں نے بہت خوبصورت پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا چیمپین ٹروفے میں انڈیا کے خلاف اسی طرح سے آغاز سلمان میں ایک بہت بہترین پلیئر کی صورت میں لہور کلندر کے سامنے آئے ہیں اسی طرح سے سوہل اختر یہ بھی ایک فاس بولر کی صورت میں آپ کے ہمارے سامنے آئے ہیں تو اب یہ سلسلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس کو یہ چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ اس لیگ کو پاکستان ٹرانسور کرے اور پاکستان ٹرانسور کرنے سے ظاہر ہے کہ جتنے بھی فرانچائز اونر ہیں رانہ فواد جس میں لاہور کلندر کے اور اسلام آباد کے علین نقوی جعبید آفریدی پشابر ظلمی کے اسی طریقے سے جو ایئر وائی جو کراچی ہے کراچی کنگز کے جو ایئر وائی کے سلمان ہیں ظاہر ہے ان کو بھی کچھ پیسہ ملے کیونکہ ظاہر ہے یہ پیسہ تو بہت زیادہ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں لیکن ان کی ریٹرن کوئی نہیں ہے ایک اندازے کی مطابق جو میچز دبائی اور شارجہ میں ہوئے تھے ان کی ٹک ٹو کی سیل تقیباً ڈیرڈ ایک سے ڈیرڈ ملین ڈالر کے درمیان رہی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو کراچی میں جو میچ ہوا ہے اس کی بھی آمدنی تقیباً دو سے لے کر ڈھائی ملین ڈالر تک کی ہوئی ہے صرف ایک میچ کی اور اس میں ظاہر ہے کہ جو اسپانسرز ہیں وہ الگ ہیں اگر اسپانسرز جو آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس سے آپ کی ایک خطیر تعداد میں آمدنی بھی ہو سکتی ہے اور ایک بیسکلی پروفیٹبل بزنس بھی ہو جائے گا اس طریقے سے دوسرے لوگوں کو بھی انکریجمنٹ بلے گی کہ آکے وہ پی ایسل کا حصہ بنے ظاہر ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ منی لوزنگ بزنس نہیں کرنا چاہتا اگر یہ اسی طریقے سے سلسلے چلتے رہے اور خصوصاً جو لاہور کلندر کی پرفارمنس ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ گو کہ لاہور کلندر بیسکلی سب سے آخر میں رہی لیکن لاہور کلندر نے بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی اس ملک کو دیا ہے اور اس لئے میں بہت بڑا مطلب ان کو قابل ستائج سمجھتا ہوں رانہ فواد کو کہ اتنا پیسہ خرش کرنے کے بعد ان کی ٹیم کی جو پرفارمنس وہ بالکل سب سے نیچے رہی ہے ظاہر ہے برینڈم مکیلم جو ہے ان کی کیپٹن ہے میں نے پچھلے کئی پروگرام میں اس کو کریٹسائز بھی کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ٹیم جو چلتی ہے وہ کیپٹن کے ساتھ چلتی ہے جب تک آپ کا کیپٹن اچھا نہیں کھیلے گا تو پوری ٹیم بھی اچھی نہیں کھیلے گی تو مجھے امید ہے کہ آئندہ لاہور کلندر کیپٹن سیلیکٹ کرتے ہوئے احتیار بڑھیں گے اگر آپ کو کسی فورنڈ پلیئر کو کیپٹن بنانا ہے تو کسی ایسے کو بنائیں گے جس میں قائدانہ صلاحیت موجود ہو اور وہ ٹیم کا حصہ بھی ہو ظاہر ہے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ جب پلیئرز انٹرنیشنل کرکٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہ پیسر کمانے کے لئے لیگ کھیلتے ہیں جس کی مثال آپ نے یہ دیکھی کہ مصبع اولاگ گو کے پریکٹیکلی طور پر فورٹی فور گیرز کی اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ اسلامت یونائیٹڈ کی قیادت کر رہے تھے اور ظاہر ہے انہوں نے خود تو کوئی شونے ہی لیکن ایک خیادت ان کی دیکھنے میں ضرور آئی اسی طرح کیسے اسلامت یونائیٹڈ میں اور دوسرے پلیئر بھی شامل تھے تو ظاہر ہے چونکہ اب ہم پاکستانیوں کا سلسلہ یہ ہے کہ پاکستان کم از کم کرکٹ کے بارے میں بہت کم از کم ایک قوم تو ہو جاتے ہیں اور جیسے کہ میرے ابھی کالر نے کراچی سے ہمیں بتایا کہ قوم ایسا لگ رہی تھی کہ جیسے ایک ہے اور پورا کراچی بلکل روشنی میں نہایا ہوا تھا اور کراچی نے بہت اچھی طریقے سے ان کو ویلکم کیا میں کچھ کلپس دیکھ رہا تھا جی پی ڈومنی کی اور ڈیرل سیمی کی جس میں انہوں نے خاص طور سے کراچی والوں کا شکریہ دا کیا ہے میں ڈیرل سیمی کو بھی ٹریبیٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ پاکستان آئے نہ صرف وہ پاکستان آئے اور پاکستان آکر انہوں نے پاکستانی ٹیم کی اپنا پشاور ظلمی کی قیادت بھی کی اسی طریقے سے جے پی ڈومنی نے جس طریقے سے اسلام آبوت یونیٹ کی قیادت کی ہے اور وہ میس بولک کے ساتھ ساتھ میچ کو اس لیول پر لے کر آئے کہ آج کا جو میچ ہے وہ بہت سانی سے انہوں نے تین وکٹو سے پشاور ظلمی کو ہرا دیا ناظرین یہ تیسرا ایڈیشن تھا پی اصل کا اس سے پہلے دو ایڈیشن اور ہو چکے ہیں پہلے ایڈیشن کے اندر جو دو ہزار سولہ میں کھلا گیا تھا یہ ٹرنمنٹ جیتا تھا اور سیونٹین کے اندر پشاور ظلمی نے اس کا جو فانل جیتا ہے اسی طریقے سے سیونٹین کے اندر یہ دوسری دفعہ تین سال کے اندر جو اسلام آبوت یونیٹڈ ہے اس نے یہ فانل جیتا ہے تو اس لحاظ سے ظاہر ہے ایک بہت اچھی ٹیم لے کر علی نکوی چل رہے ہیں اور ان کو میں ٹربیوٹ پیش کرتا ہوں کہ واقعی بہت اچھی ٹیم لے کر چل رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ہمیں آج کے میچ میں پلیئرز دیئے ہیں وہ اقابل ستائش ہیں عاصف علی حسین طلق جو ہے وہ اس کی بہترین اگزامپل ہے ایک امید بھی بولر ہیں جو امر جوگر کے سامنے آئے ہیں تو یہ سلسلہ ہے کچھ فیکٹس اور فگرز آج کے میچ کے بارے ہمیں بات کر لیتے ہیں تاکہ جو میرے سامین میچ نہ دیکھ سکے ان کو بتاتے چلیں کہ جی کیا پرفارمنس رہی کس طریقے سے جو یہ ہے میچ ہوا آج ناظرین آج کی میچ میں جو بیسکلی اسلام آت پو یونیٹڈ نے تین وکٹوں سے جیتا ہے اس میں بہترین فاپ امیز کی ہے رونکی نے اور رونکی کو پلیئر آف در ٹورنمنٹ کا ایورڈ بھی ملائے انہوں نے چھپیس بول پہ باونرز بنائے ہیں اسی طریقے سے سابزادہ فرہان نے بہترین پلیئر سامنے آئے ہیں اوپنر ایز اوپنر اور انہوں نے تیتیس بول پہ چوالیس رن بنائے ہیں اسی طریقے سے جو والٹن ہیں یہ کوئی بھی سکور بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے جے پی ڈومنی نے جو ہے وہ ان کو جورڈن نے ان کو آٹ کیا کارٹن بول کیا اور جے پی ڈومنی نے صرف چار بول پہ دو رن بنائے ظاہرہ ہوتا ہے ایسا اور پٹیل جنہوں نے بہت شاندار بولنگ کا مظہرہ کیا تھا اور انہوں نے تقریباً یہ کارٹ حفیظ پہ اور ان کو بول کیا ہے حسن علی نے اور انہوں نے تیرہ بول پہ دس رن بنائے اسی طریقے سے شداب خان جورڈن کے کارٹ جورڈن نے کیا اور ان کو بول حسن علی نے کیا اور ایک انہوں نے بنایا اس کے ساتھ ہی جو حسین تلت ہیں یہ بول بھائی وہاب ریاض اور انہوں نے گیارہ بول پہ سات رن بنائے ایک چیز جو میں نے محسوس کی اور میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی کو اس پر ایکشن لینے پڑے گا جو ایڈی چوٹ حسن علی کا اور شداب کا آج میچ میں دیکھنے کو آیا وہ ایک سلوالیہ نشان ہے کہ جو منٹور ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں کیا ان کو ایتھکس نہیں سکھاتے کہ فری کے اندر کیسا پروفارم کرنا چاہیے آج کے میچ میں جب حسن علی نے شداب کو آؤٹ کیا تو انہوں نے اس کو ایسا کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور جب میچ آخر میں اسلام آباد یونیٹڈ جیت گئی تو ایک عجیب سحسین ہم نے دیکھا بلکہ سارے لوگوں نے دیکھا اور اس کو محسوس بھی کیا کہ شداب نے حسن علی کی گردن کو کافی دیر تک دبائے رکھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جونز کو اس بات پر ایکشن لینے پڑے گا اور جو منٹور ہیں اسلام آباد یونیٹڈ کے یا پاکستانی ٹیم کے کیونکہ یہ دونوں پاکستانی ٹیم کا حصہ ہیں اگر اس قسم کا ایڈیچوٹ انٹرنیشنل کرکٹ میں چلے گا تو یہ ناقابل برداشت ہے ناظرین اسی طریقے کے ایک لیگ میچ میں حسن علی نے اسی طریقے کے ایڈیچوٹ کا مظاہرہ سرفراز احمد کے ساتھ بھی کیا تھا جس پہ جو کمنٹیٹرز ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں جونئر سینئر کو نہیں سنتے تو یہ چیزیں جہاں کرکٹ پاکستان میں واپس آ رہی ہے اور جس طریقے سے جوش اور خروش لوگوں میں بھڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی جو منٹور ہیں ان کو ان لڑکوں کی ٹریننگ بھی کرنی پڑے گی کہ ظاہر ہے یہ لڑکے انہوں نے زندگی میں کچھ فیم تو دیکھا نہیں ایک اٹھارہ سال کا اور ایک انیس سال کا جب پاکستانی ٹیم میں آئے اور انہوں نے چیمپین ٹروک فیم میں پرفارم کیا تو ان کو اتنا نوازہ کیا کہ جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ظاہر ہے ان کو جس قسم کے ایوارڈز دیئے گئے اور جو ان کا نام ہوا یہ رات و رات پاکستان کے سٹار پرفارمر بن گئے تو یہ چیزیں بھی ہیں جس پہ ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور میں اس پروگرام کے توسط سے پی سی بی سے یہ گزائش کرتا ہوں کہ پی سی بی کو اس میں ایکشن لینا چاہیے ظاہر ہے یہ چونکہ یوفوریا جو تھا کرکٹ کا پی اصل کا آج اختتام پذیر ہو گیا اور اس سے بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملی نیا ٹیلنٹ ہمارے سامنے آیا نئے بولرز مرچ بکر کر کے آئے اسی طریقے سے نئے بیٹسون بھی آئے اسی طریقے سے پاکستانی ٹیم کو بھی چاہیے کہ وہ شفل کریں اور جو لڑکے ٹیم میں پرفارمر نہیں کر رہے ان کو بھی فارغ کیا جائے ظاہر ہے جو آپ کی پاس پرفارمنس ہیں آپ اس پہ مزید نہیں کھیل سکتے فقر زمان ایک ینگ اوپنر ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں احمد شہزاد کو بھی موقع میرے صاحب سے ملنا چاہیے لیکن احمد شہزاد کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پاس پرفارمنس کی وجہ سے وہ اب ٹیم میں حصہ نہیں رکھ سکتے اسی طریقے سے پاکستان کے بابر آزم وہ بھی انفورچنٹلی کراچی کنگز کے لئے کھلے کوئی خاص تاثر نہیں دے سکے ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا بات وہ اپنے آپ کو امپروف کریں محمد حفیظ ٹورنمنٹ میں کوئی بھی خاص رول نہیں رہا چونکہ وہ بالنگ نہیں کر رہے صرف بیٹسمن ہیں تو ان کی جو شمولیت ہیں ٹیم پہ وہ بھی ایک سوائیہ نشان ہیں اور شوہ ملک صاحب کیونکہ دائرہ یہ لوگ اپنی کیرئیر کی فائنل ایلنگز کھیل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس اتنا راو ٹیلنٹ موجود ہے اور ٹیلنٹ آپ کو پرفارم کر کے بھی دے رہا ہے آسف علی نے بہترین پرفارمنس کیا آغاز سلمان نے بہترین پرفارمنس کیا اسی طریقے سے ساوزادہ فرہان نے بہترین پرفارمنس کیا تو ان لوگوں کی جگہ ٹیم میں بنتی ہے ظاہران سرفراز احمد بیسکلی پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں اور انہوں نے کوٹا گلیٹیڈر کی بھی قیادت کی تھی ایک اچھے کپتان ہے ان کو بھی تھوڑا سا بیٹنگ میں اپنی بہترین لانے کی ضرورت ہے ان کو بھی امپرووائز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جس نمبر پہ آتے ہیں ظاہر ہے اس میں اتنا مارجن نہیں ہوتا سکور کرنے کا اور جیسے کچھ میجس میں دیکھا گیا یہ آخری میچ جو تھا اپنا پرفشابر ظلمی کے خلاف جیت سکتے تھے جس میں انہوں نے پیتیس ون بنائے سرفراز نے اور جو نواز ہیں محمد نواز انہوں نے پیتیس ون بنائے ان دونوں کا آؤٹ ہونا ہی بیسکلی ان کو اس لیگ سے باہر کر گیا تو سرفراز کے لیے بھی یہ ایک ریڈ فلیک قسم کی چیز ہے کہ اگر ٹیم میں انہوں نے غیر کیپٹن کو کچھ پرفارم کرنا پڑے گا مہندر سنگھ دونی نے وکٹ کیپر بیٹسمن نے انڈیا کی ٹیم کو کہاں پچھا دیا اسی طرح سے کولی کی اقرائدت میں آج انڈیا کی ٹیم کہاں پہنچ چکی ہے پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے عمر اکمل کے بارے میں بات کی تھی کہ میں نے سمجھتا کہ کولی اور عمر اکمل کا ڈیو اکساتھ ہونا اور کولی کا کس آج پہ پہ پہنچانا اور عمر اکمل آج وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت پاکستانی ٹیم ٹی ٹونڈی کا بھی حصہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ ونڈے کا حصہ ہے تو ان کو بھی اپنی جو ہے پرفارمنس کو بہتر کرنا پڑے گا اپنے بھائی کی طرح جس طریقے سے کامرا لکمل نے پورے ٹورنمنٹ میں سکور کیا ہے اور بہترین بیٹسمن کا بھی انہوں نے اوارڈ لیا ہے تو ان کی طرح بیٹنگ میں امپروائزیشن لانی پڑے گی اور اپروف کرنا پڑے گا پرابلم یہ ہے کہ کامرا لکمل وہ وکٹ کیور بیٹسمن ہے اور آپ کا جو کیپٹن ہے صرف راز احمد وہ بھی وکٹ کیور بیٹسمن ہے تو کیا ان دونوں کی جگہ ٹیم میں بنتی ہے ظاہر ہے پچھلے دنوں نیو زیلنڈ کے ٹی ٹوئنٹیز میں اور سے پہلے جو ٹی ٹوئنٹیز کھیلے گئے ویسٹ انڈیز میں پی سی بی نے دونوں کو موقع دیا تھا کامرا لکمل کو اپننگ کرنے کا اور ایز ای فیلڈر انہوں نے فیلڈنگ کی تھی ظاہر ہے جو وکٹ کیپر ہوتا ہے وہ وکٹ کیپنگ ہی جانتا ہے اور ظاہر ہے اس کو اگر آپ کسی فیلڈ میں کھڑا کر دیں گے تو اس کی وہ پرفرمنس وہ نہیں رہی گی جو وکٹ کے پیچھے ہے بہرحال کامرا لکمل کو قابل ستائش ہے ان کا پورا جو پی سیلڈ کا ٹورنمنٹ ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی جو شمولیت ہے اب جیسے کہ پاکستان میں کراچی کے اندر اپریل تین سے دے کر اپریل ساتھ تک ہوں گے تو اس میں کامرا لکمل کو چانس دیا جا سکتا ہے کیونکہ کامرا لکمل کو ٹیم کا حصہ ہے بنایا جا سکتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ویسٹ انڈیز کا جو دورہ پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں کیونکہ کامرا لکمل کی پرفارمنس اتنی اچھی رہی ہے تو ایز اوپنر ان کو چانس دینا چاہیے اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالورر موجود ہے کون ہے کہاں سے بول رہے ہیں آپ بتائیے آج کے مچ کے بارے میں کیا کہیں گے پہلے بتائیے کون ہے کہاں سے بول رہے ہیں حسنا رہا رہا ہوں جیسے بھائی کیسے بتائیے آپ کے ہمارے شکر ہے آپ کا پرگام ماشا اللہ بہت اچھا ہوتا ہے ہم دو گیاں مجھے دیلیس میں رہتے ہیں ان کو بہت پسند آتا ہے ماشا اللہ بہت اچھا پرگام بہتتا ہے اس میں خونکی رہے ہیں کہ آج کے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کیا ضروری نیرے فیچر جو بچے پڑھ رہے ہیں اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ایک بچے لوگوں کو بچار کو نہیں پتا ہوتا اور آپ کی ماشا اللہ شردائی دیدی ہے آپ کو پتا ہوتا 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 ہے آپ کو شامل کریں اور آج کے محل توافل میں دلچسل لیکن کارچی رہے ہیں ماشا اللہ بہت اچھا ہے ایک کالرڈز نے ہمیں پاکستان سے کال کارچی سے اس نے بتایا کہ کارچی میں ایسا لگ رہا ہے کہ آج ازادی کی رہا ہے یا ای چاند رات ہے جس طریقے سے کارچی کو سجایا گیا پی ایسل کے حوالے سے بتائیے کہ پی ایسل میں آپ نے اچھی محسوس کی اور کیا چاہتے ہیں کہ پی ایسل میں کونسی ایسی نئی چینجز ہونی چاہیے جیسے پی ایسل بہت بہتر طریقے سے جائے یہی ہے پاکستان کی جیسے جیسے ہی آپ آگئے ہیں جیسے ہاں پہ لوگوں کو شوق روز حساب سے یہ ٹورنمنٹ سے پاکستان ہونا چاہیے جو اگر آتا ہے آئے وہ صورت نہیں آتا کوئی بات نہیں کیا ہم آباس میںیں گے جس سے mini dayckے دکھر، جیسے سیًے راتے ہیں جو دو تین ساتھ میں دکھ کریں دึی خوبانان میں آئے نواز میں یہی چاہی ہے що ہمیں پاکستان میں گر آئے حسن صاحب یہ نمیریکل نمبر سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک میچ کی آمدنی کم از کم ڈیڑھ ملین سے دو ملین ڈالر کے قریب ہوتی ہے ٹوٹل بیچ کھیلے گئے تھرٹی ایٹ میچ ملا کے اس کو ملا کے تھرٹی نائن میچز اب تھرٹی نائن میچز کو اگر آپ دو ملین سے بھی کرتے ہیں ملٹیپلائی تو تقریبا یہ آمدنی ہے جو ان کو ٹکٹ کی مد میں حاصل ہو سکتی ہے اور یہ ایک خاتیر انکم ہے ظاہر ہے جب فرنچائز اونر بیسیقل سارے پیسے خرص کریں گے اور اوارڈ بی فرنچائز اونر کو دیا ہے تو وہ کب تک دیتے رہیں گے ظاہر ہے وہ ایک دن میں بھاگوی جائیں گے مجھے ملی چیز ہے کہ آپ نے پوکس میں کرائی تک رہا ہے زیادہ تک رہا ہے لوگوں میں تیرے داتا ہے چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو پتا چلتا ہے لوگوں کو کیا ساتھا زاہر ہے کہ دبائی میں تو وہی لوگ جا سکتے ہیں یا جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں یا جو بیسیقلی افورٹ کر سکتے ہیں امیر حضرات مان جا سکتے ہیں اور جیسے کہ کراچی میں آپ نے دیکھا نیشنل اسٹیڈیم جو بلکل جہن بیک تھا جسے لوگ اندر اسٹیڈیم تھے سے زیادہ بھار کھڑے ہوئے تھے جو چارے جو ٹکٹ بلیک پر میں جائیں جیسے ہمیں جہن دیکھیں اچھا 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 آپ کی سیکیورٹی اس لیہا سے بہت زیادہ اچھی تھی کیونکہ انہوں نے ڈیفرنٹ پوائنٹس بنائے ہوئے تھے انہوں نے کسی بھی گاڑی کو نیشنل اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت نہیں تھی ان کا ایک پک اپ پوائنٹ تھا بسے وہاں سے ان کو لے کر آ رہی تھی تو جہاں تک سیکیورٹی کا حساب ہے اس میں کوئی لیپس نہیں رہا اور جو لوگ وہاں میچ دیکھنے کے لیے گئے انہوں نے بہت زیادہ تاریخ کیے اس قسم کی سیکیورٹی ہونا چاہیے کیونکہ تاکہ تاثر یہ ملنا چاہیے فارنڈ پلیئرز کو کہ پاکستان ایک بلکل سیف جگہ ہے اور یہاں لوگ آکے میچ کھیل سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سنجابری صاحب آپ کی کال کا بہت شکریہ آپ کی جو ایڈوائز ہے میں بلکل اس کو سلاکھوں پر رکھوں گا اب جو پروگرام کروں گا ساتھ ساتھ میں یہ اپننگ بھی بتاتا چاہوں گا لوگوں کو اپنے یونگسٹرز کو کہ کہاں کہاں اس وقت جاب کی اپننگ ہے کیونکہ یہ پروگرام میں صرف ایکسکلوسیلی پی ایسل کے لیے کر رہا تھا تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس میں کچھ جاب کی بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ میرے جب نیکس وی کا پروگرام آئے گا اس میں میں آپ کو ضرور بتا ہوں گا کہ کہاں کہاں جاب کی اپننگ سے ہیں آپ کہاں کہاں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھا ہمارا پی ایسل کا ایک پروگرام جو ہم نے ٹوٹل ایکسکلوسیلی پی ایسل پر کیا فانلی اسلام آباد یونیٹڈ جیتے یا پشاور ظلمی جیتے جیت کرکٹ کی ہوئی ہے اور کرکٹ ایک وہ واحد کھیل ہے جو پاکستان میں تمام لوگوں کو ایک یونیٹڈ ایک پر فارم پر لے آتا ہے اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کا پاکستان میں واپس آنا ایک بہت خوش آئند بات ہے لاہور میں اس سے پہلے بھی میچز ہو چکے ہیں اب چونکہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور کراچی روشنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ کراچی کی روشنیاں دوبارہ واپس آگئیں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئے گی ہمیں نیا ٹیلنٹ ملے گا پاکستانی ٹیم میں نئے خلاڑی ایمرج ہو کر کے آئیں گے پاکستانی ٹیم کا جو مورال ہے جو بیسکلی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر پاکستانی ٹیم کی ریٹنگ اتنی لو ہے اور ونڈے کے اندر بیسکلی ان کا پانچ پوزیشن ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس نئے ٹیلنٹ سے جو آیا ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے اس سے پاکستانی ٹیم میں نئے خلاڑی شامل ہوں گے اور پاکستانی جس طریقے سے ٹی ٹیونٹی کے نمبر ون ٹیم ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ ایک دن ونڈے کی اور ٹیسٹ کی بھی بہتری ٹیم کر آوائے گی اپنی رائے سے ضرور ہمیں انفرم کیجئے گا آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں sitzady at heartmail.com info at sitzady.com icloud at sitzady.com اور almahidhi television at gmail.com آپ کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اس پہ ضرور آئے دیجئے گا انشاءاللہ اگلی ہفتے کسی نئے پروگرام میں کرنٹ افیرز کو لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا مجھے اور بیزن سیدھی کو ایجادت دیجئے اسلام علیکم توفہ یالی مدد